اسلام علیکم ناظرین جاغو دنیا کے آپ کے ساتھ واپس آ چکے ہیں یاد رکھی گا ہمارا ایمیل ایڈرس ہے جاغو جے اے جی او ایٹ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اور ہمارا فون نمبر ہے سکس تھری زیرو لاہور کا ہے زیرو فور ٹو لکھنا نہ بھولی گا سیرو فور ٹو سکس تھری زیرو ایٹ ون فائی فور آپ کو آپ کی کالز کے ہم منتظر ہیں میرے ساتھ جو بیٹھیں کہ مہمان بہت ہی ایک زبردست کہانی ان کے پیجے ہیں اور آپ سے ابھی بہت سے سننے گا کس طرح میں ان کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو انسپائرڈ ہیروز ہیں جن کو لٹرلی بس ورشپ سے کم جو ایک لیول ہوتا ہے ہم لوگ وہی کرتے ہیں وہ ہیں قائد عاظم محمود علی جنا اور ان کی کہانی اور ان کے والد صاحب کی کہانی ان سے اتنی اتنی سٹرونگلی جوائنٹ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کڑی کو آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ اس چین کو آگے بڑھائیں اور ان سے سیکھیں کلوسلی امتیاز رفی پٹ صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امتیاز صاحب آپ کی حوالے سے تو ہم نے یہی بات کر دی کہ آپ نے ایک فاؤنڈیشن بنایا جنا رفی فاؤنڈیشن جس کا سول پرپس اور پرائیمری پرپس کہہ لیا جائے ہے کہ جنا کی جو ٹیچنگز آئیڈالوجی اور پھر آپ کے والد صاحب کی ان کے ساتھ جو لنکس تھی وہ آئے جائے تھوڑا سامنے یہاں آپ لوگ انٹرڈیوز کر دوں خطیق نظرات کے ہمارے جو مہمانک کے والد صاحب جو ہیں رفی برد صاحب ان کے بھی جو تعلق ہے جنا صاحب سے وہ کیا ہے بہت ہی ایک ڈائنیمک انڈیویجول تھے یہ اپنے وقت کے لاہور سے ان کا تعلق تھا والڈ سٹی سے کونسے دروازے کی طرح سے یہ اکبری منڈی اکبری منڈی سے ان کا تعلق تھا سولہ سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب نے کام ذمہ داری شروع کر دیا اپنے والد کے انڈسٹری کو سمالا آپ کی دادا کی جو حیاتی بہت کم عمر میں ایک طرح سے ہو گیا میرے دادا بھی 38 ایز ایج پہ ڈائیڈ میرے والد رفی برد سولہ سال کے تھے انہوں نے اس کا چھوٹا سا کارخانہ اس کو ٹیک اوور کیا اور بائی دی ایج آف ٹونٹی فور رفی برد کی پورے انڈیا میں پاکستان دثانی سب سے بڑی سرجیکل کی انڈسٹری بنی ایکسلنٹ انار کلی سے فیروز پوروٹ تک انار کلی سے کام شروع کیا فیروز پوروٹ پہ جا کے انہوں نے اپنی فیکٹری بنائی اتنا زبردست نے اپنی بزنس کو ڈیولپ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انٹرپنور ایک بزنسمن کا جو مائن تھا وہ کہاں چھپا تھا ایک سونی کے طرح میں اس کو نکالا اور انہوں نے استعمال کیا انہوں نے ان کو عزاز ان کے والد صاحب کو کہ انہوں نے فرس مسلم بینک بھی فائنڈ کیا تھا 1936 میں حبی بینک سے بھی پہلے اور اس کو امرت سر میں بھی انہوں نے ایک برانچ بھی سارے انڈیا میں برانچ جتی ہیں رفی بھٹ was the first مسلم in entire انڈیا to form a bank in 1936 حبی بھٹ بنا 1942 میں بالکل اور رفی بھٹ قائد اعظم کو ملتے ہیں تب ان کی عمر تیس سال تھی اور قائد ان سے کچھ ڈبل ایج کے تھے اور وہ جو لیٹرز قائد اور رفی بھٹ کے ہم نے آرکائیز سے دھونڈے اور چھاپے جس میں محترمہ بیندیز بھٹو ایس پرائیم منسٹر آکر نے inaugurate کیا تو وہ بتاتے ہیں جو قربت تھی رفی بھٹ کی اور قائد اعظم کی اور جس طرح قائد اعظم ایک نوجوان کو appreciate کرتے ہیں اور پھر پاکستان اخبار جو پاکستان time وہ بھی رفی بھٹ نے قائد اعظم کی خواہش پہ اوپر بنایا اور پھر انہوں نے انفیسپل بھی کی تھی انہوں نے contribute کیا جس میں اخطہ میاف تخار الدین جو رفی بھٹ کی death کے بعد اچھا وہ پھر اس وقت تھے ایک اور جو factor بہت جگہوں پہ لکھا گیا وہ ایک element of surprise بھی تھا کیونکہ ایک مسلمان نوجوان بلکہ جوان بلکہ نوجوان کہیں گے ایک مسلمان نوجوان لڑکا لاہور کی شہر کا وہ ایک entrepreneurial mindset اتنا ایک talent رکھتا ہو کہ نیو یورک میں اس زمانے میں office کھولا انہوں نے اور یہ ایک surprising factor ایک مسلمان کے نام پہ کیوں تھا کیونکہ مسلمان اس پوائنٹ پہ competition ہندو 6 کا زیادہ تھا background آپ دیکھیں نا اور یہی background اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ہماری problems ہی آج کی جو پاکستان society کو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ 450 سال کے قریب مغلوں نے مسلمانوں نے انڈیا پہ rule کیا اس کے بعد 150 سے 200 سال مسلمان مسلمان یہاں کی slavery میں آ گیا British اور Hindu domination کے ساتھ خالی British British حکمرانی کے نیچے نہیں فسا مگر Britain نے ہندووں کو مسلمانوں کے اوپر لائے majority کو پکڑ لیے اور پوری انڈیا کی trade اور جو بھی سیٹے تھی وہ انڈینز کو دی ہندووں کو دی اور مسلمان پسا اس وقت قائد آزم محمد علی جنہ ایک تال لیڈر مسلم لیڈر کی شکل میں emerge ہوئے جس کی وجہ سے پورے انڈیا کے مسلمان جنہ کے پیچھے کھڑے ہوئے ان میں رفی بٹ بھی تھا ایک ینگ انٹی پنیو ان کا جو رفی بٹ صاحب کا جو کردار تھا سارا اس سلسلے میں ہم اور اس ماحول کی مطابق نہ بھولی گا ہم واپس آئیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے موسیقی